آپ سب کو جماعت پنجم میں خوش آمدید کہتا ہے اس جماعت میں آپ سب مفاہم القرآن کے ازباق پڑھیں گے جس میں ہم ترجمہ کرنا سیکھیں گے سب سے پہلے ہم سب معنوس الفاظ پڑھیں گے جس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اختلاف یعنی فرق ارض یعنی زمین اللہ یعنی خدا رحمان یعنی بڑھا اللہ مہربان اور پھر اس کے بعد رحیم نہایت رحم کرنے والا قوم گروہ لیل رات جیسے لیلت القادر یعنی قدر والی رات مومنین یعنی ایمان لانے والے افراد جسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں شمس سورج کو کہتے ہیں قمر چاند کو کہتے ہیں الوان رنگ خلق یعنی پیدا کرنا جیسے پروردگار عالم نے دنیا خلق کی ہے جس کو ہم اردو میں عموماً استعمال کرتے ہیں اس کے بعد سماوات آسمانوں کی جمع ہے آیت نشانی اور آیات یعنی نشانیاں قرآن کی جو قرآن میں آیات ہوتی ہیں ان کو بھی آیات کہتے ہیں خدا کی نشانیوں کو بھی آیات کہا جاتا ہے وَا یعنی کے اور نئے الفاظ میں الْسِنَا زبانے اس کے بعد اسم نام بی سیزریے اِنَّا بے شک کے میننگز میں استعمال کیا جاتا ہے ان کے یہ کہ خلقہ اس نے پیدا کیا ذالکہ یہ وہ فی میں اندر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ دولہ زہ میں میں اور یا اندر قوم یعنی تم سب اپنے تمہاری لَا حَتْمَن قَطَعِ لِي لِيَ بَرَائِتَا کے مِنْ سَمَيْسَ اور پھر اس طریقے سے ہمیں کچھ اور نئے الفاظ ملتے ہیں جو ہمیں یاد کرنے ضروری ہیں ہار دن روز ہی اور ہو وہ اور اس یا تفکرون وہ سب سوچتے ہیں یا قلون وہ سب سمجھتے ہیں تراب مٹی یہ الفاظ اچھی طریقے سے یاد کریں اس کے ذریعہ ترجمہ کرنا سیکھیں گے موسیقی